نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ ان ان کا نام عدی ابو الطریف ان کی کنیت اور نصب نام عدی بن حاتم بن عبداللہ بن سعد بن مشرج بن امرال قیس ابن عدی بن ربیہ بن جزول بن سعل بن امر بن یعوس بن طویب بن عود بن زید بن کحلان یہ مشہور حاتم تائی جو تی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے پتائی قبیلے حاتم تائی جن کی فیاضی اور جن کی سخاوت ضرب المثل ہے یہ بنیادی طور پر ان کے بیٹے ہیں عقیدے کے لحاظ سے نصرانی یعنی عیسائی تھے اور عیسائیوں کے رکوی قبیلے کے ساتھ ان کا فرقے کے ساتھ ان کا تعلق تھا حضرت عدی بن حاتم کے والد حاتم تائی یہ جب پوت ہوئے تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو اپنے قبیلے کا سردار اور حاکم بنایا کیا اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا اور پھر حجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے اس وقت حاکم تائی قبیلے کے حاکم عدی بن حاتم ہی تھے یہ بات آپ نے سورہ حود میں بھی سورہ حراف میں بھی اور نبیوں کے ساری قوموں کے تذکروں میں یہ بات آپ نے ضرور ہی محسوس کی اور دیکھی اور میں نے ہائلائٹ پی کی کہ نبیوں کی مخالفت ہمیشہ سرداروں نے کی بار بار آئے نا کہ ان لوگوں نے جو تقبر کرتے تھے سرداروں نے نبیوں سے مخالفت کی اور یہ چونکہ سردار ہی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے مخالفت جسے کہتے ہیں اپنا منصبِ عین سمجھتے تھے اور ویسے بھی سرداروں نے مخالفت کرنی ہی تھی ظاہر ہے کیونکہ سرداروں کو تو بات مانتے وقت اور اسلام کو قبول کرتے وقت اپنا مال اپنا حکومت اپنا عودہ اپنی سرداری اپنا وہ سارا جو اثر رسوخ ہے وہ سب کو چھنتا و نظر آتا تھا تو بس اسی تقاضے کے تحت عدی بن حاتم بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دعوت دی اور مدینہ کی بستی میں حجرت کی اور مدینہ کی ریاست کا قیام ظہور بزیر ہوا تو عدی بن حاتم خود اپنے دل کی قیفیت بتاتے ہیں کہ اس روح زمین پر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید نفرت اور بغض نہیں ہوگا جتنا میرے دل میں تھا خود اطراف کرتے ہیں اپنی اس جاہلیت کے دور اپنی نصرانیت کے دور کہ اس نفرت اور اس بغض کو ہے یہ نفرت اور بغض ایک تو اویسلی وہ نبوت کے فرق کی وجہ سے تھا جو بنی اسرائیل کے زد اور تکبر کی وجہ سے آیا اور دوسرا جو تمامی یہودیوں رسائیوں میں تھا اور دوسرا یہ کہ ان کی حکومت اور ان کی سردانی کی پتہ سے بغض اور عدابت تھا پہلے تو جہاں تک ہو سکا یہ مخالفت اور عدابت میں کمر بستا رہے لیکن ظاہر ہے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اس چیز کا ان کو انتازہ ہو گیا کہ میں مخالفت کے لیے بہت کچھ کر نہیں سکتا اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عدی بن حاتم نے اپنے ایک غلام کو کہا یہ امکان نظر آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ میرے لیے بڑی تیز رفتار اونٹھنیاں موٹی فربا تیز رفتار طاقتور اونٹھنیاں کچھ میرے اور اہل خانہ کے لیے تیار رکھو پتہ نہیں کس وقت کوچ کرنا پڑے انہیں وجہ تو نہیں بتائی لیکن امکانات ان کو نظر آ رہے ظاہر حاکم جو ہیں وہ زیرک بھی ہوتے ہیں معاملہ فہم بھی ہوتے ہیں ان کو نظر آ رہا تھا کہ اسلام ترقی کرتا چلا جا رہے اور اسلام کے لشکروں کے جھنڈے جو ہیں وہ اردگرد کی ریاستوں اور علاقوں میں نصب ہوتے چلے جا رہے اور مسلمانوں کو فتوحات کا سلسلہ نصیب ہوتا جا رہے تو ان کو یہ امکان نظر آ رہا تھا کہ این ممکن ہے کہ اس علاقے کے اوپر بھی یلغار ہو اور اسلامی لشکر جو ہے وہ غالب آ جائے بہرحال یہ اونٹھنیاں جو ہیں وہ تیار کرنے کا حکم دے رکھا تھا مالدار بہت تھا غلام نے اپنے مالک اور اپنے سردار کے حکم کی اطاعت میں اونٹھنیاں تیار کر رکھی اور ہوا کیا کہ ادھی خود بتاتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا تھا تو میرا غلام جو ہے وہ جیسے سانس چڑھا ہوئے اور تیزی کی حالت میں گھبراہت اور بکلاہت کی حالت میں میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ آقا اسلامی لشکر کے جھنڈے میں نے اپنی بستی کے مضافات میں نصب ہوئے دیکھ لی کہ گویا اسلامی لشکر جو ہے ہمارے اردگرد کے علاقوں کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو گیا ہے اور این ممکن ہے کہ وہ اسلامی لشکر جو ہے اب ہماری ریاست کے اوپر بھی قبضہ کر کے عورتیں بچے لونڈیاں جو ہیں وہ مضافات کے وہ تو قبضہ کیا جا رہا ہے یہ بس خبر کا ملنا ہی تھا یہ تو پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ عدی بن حاتم ان امکانات کو تو پہلے ہی وہ دیکھ رہے تھے اور کچھ منتظر بھی تھے ان چیزوں کے پتا تھا کہ یہ کام ہونے والا ہے جو ہی خبر ملی تو بس جلدی میں گھبراہٹ میں انہوں نے اپنے اہل خانہ کو بیوی اور بچوں کو پکڑا اور جلدی سے یہاں سے روانہ ہو کر شام کی طرف رخ کیا اب اتنی جلدی میں خود کہتے ہیں کہ میں اتنی افرہ تفریح میں یہ ساری رودہ جو ہے بسکلی عدی بن حاتم کی اپنی زبان سے آتی ہے عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اتنی جلدی اور اتنی گھبراہ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے لشکروں کا روب دب دبا حیبت خوف علاقے میں پھیل چکی تھی جب قرآن کو تھاما تھا تو یہی کیفیت تھی آج ہم دشمنوں سے لرستے ہیں اور اس زمانے میں دشمن ان سے لرستے تھے آج ہم پر دشمنوں کی دھاک ہے اور اس زمانے میں دشمنوں پر ان کی دھاک تھی یہ کس کی برکتیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر بہرحال حضرت عدی بن حاتم ہم فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں عجیب بھوکلاہت اور گھبراہت کی حالت میں جلدی جلدی جو سامان اور جو اہل خانہ ساتھ ملے میں اپنے بیوی بچوں کو اور اہل خانہ کو لے کر نکلا لیکن ہوا کیا کہ اس گھبراہت اور بھوکلاہت اور جلدبازی کی کیفیت میں جلدبازی ویسے بھی کبھی خیر نہیں لاتی آپ کا بتا ہے نا حدیث میں آتے ہیں ساری کی ساری جلدبازی ہیں شیطان کا کام ہے بہرحال جلدبازی میں جب وہ نکلے تو کہتے ہیں کہ میری بہن پیچھے نرجت میں رہ گئی اور اس بات کم اچھے بڑا ملال ہو بہرحال یہاں سے چلتے ہوئے شام کے علاقے میں پہنچے وہ زمانے میں شام جو ہے وہ عیسائیوں کے زیرے اثر تھا اور عیسائیوں کا علاقہ تھا یہاں پر جب عدی کہتے ہیں میں پہنچا شام کے علاقے میں تو عیسائیت کا اتنا زور اور اتنی حکومت اور اتنا علاقہ دیکھ کر میری آنکھیں بڑی تھنڈی ہوئیں اور میں بڑا خوش ہوا لیکن کہتے ہیں ساتھ یہ اپنی بہن کو پیچھے چھوڑنے کا لگاتار مجھے ملال بھی رہا پریشانی بھی رہی اور کھٹکا بھی رہا اب کہتے ہیں کہ ادھر سے مجھے بہن کی خبریں بھی ملتی رہی ہوا کیا کہ ظاہر ہے جب مسلمانوں کا لکشکر ان کے علاقے کے اوپر کابس ہوا تو عورتیں بچے لونڈی غلام بنائے گئے اور حاتم ادھی کہتے ہیں کہ مجھے وہاں پہ خبر بھی پہنچی کہ تمام عورتوں اور بچوں کو مسجد نبی کے ساتھ جو ملحقہ ان کا وہ کمرہ ہے جہاں قیدیوں کو بند کیا جاتا ہے وہاں پہ سب وہ قید کر کے بند کیا گیا کہتے ہیں کہ ہوا کیا کچھ روداد بہن کی ہے کچھ بھائی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کے پاس سے گزرے تو عدی بن حاتم کی بہن جو ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بھی فوت ہو چکے ہیں اور مجھے چھڑانے والا بھی اس وقت موجود نہیں ہے مجھ پر احسان کریں خدا آپ پر احسان کرے گا واللہ ہو یو حب المحسنین کا درس گویا عدی بن حاتم کی بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی احسان کی درگزر کی معافی کی اور رہائی کی درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے چھڑانے والا کون ہے یعنی تُو کہہ رہی ہے تیرا باپ مر گیا اور تُو کہہ رہی ہے کہ میرا چھڑانے والا تو تیرا چھڑانے والا کون ہے یعنی کس کے ساتھ نسبت ہے تو اس پر بہن نے عدی بن حاتم کا نام لیا تو راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار اختیار کر کے چلا گیا یہ نہیں جو فرار اختیار کر کے ماننے کی بجائے فرار اختیار کر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور آپ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عدی بن حاتم کی بہن نے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہی مقالمہ پھر دورایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج پھر خاموشی کا طریقہ اختیار کیا اور جواب اور رہائی کا حکم دیئے پہ غیر پھر یہاں سے روانہ ہوئے تیسرے دن ہمیں کچھ روایات سے پتا چلتا ہے بلکہ خود ان کی بہن کہتی ہیں کہ مجھے ایک شخص نے تجویز دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج پھر تیسری دفعہ درخواست کرو اور کہتی ہیں کہ بعد میں جب میری درخواست قبول ہوئی تو میں نے پوچھا یہ کونسا شخص ہے جس نے مجھے درخواست کی طرف مائل کیا تھا تو بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کی تجویز پر تیسرے دن یہ حاتم کی بیٹی نے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اب اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا گیا نا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا خطاکار سے درگزر کرنے والا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا اپنے دشمن کی بہن جب قبضے میں ہے لیکن بار بار احسان کی درخواست کر رہی ہے رہائی کی دعا کر رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا یہ آپ کی دل کی نرمی ہے آپ کے فدر گزر کرنے کا طریقہ ہے اور بجو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کی صفت کیا ہے کہ وہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے ہیں برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے ہیں اور اللہ نے تبصرہ بھی فرمایا ہے کہ یہ صفت یہ عادت یہ صفت کیا برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنے کی صفت نہیں نصیب ہوتی مگر بڑے نصیبے والوں کو اللہ ہمیں وہ نصیبے والا بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی صفت کے کرنے والے اور اسی کام کے کرنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم برائی کو بھلائی سے دور کرو گے تو تم انقریب دیکھو گے کہ وہ جو تمہاری جاننی دشمن ہے جو تمہارا خونی دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا ایسا ہی ہوا ہم تو برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا تصور اور یہ احسان کا سوچ بھی نہیں سکتے ہم سمجھتے ہیں کہ برائی کو برائی کے ساتھ ہی دور کیا جا سکتے ہیں اور دھونس کو دھونس ہی کے ساتھ ختم کیا جا سکتے ہیں اور برائی کو انتقام ہی لے کے اس کی جڑھ کاتی جا سکتی ہے اور اگر برائی کے ساتھ بھلائی کی تو کیا ہے وہ تو بالکل ہی سرچڑ کے کام کرے گی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے بالکل برخلاب ہے کیونکہ قرآن کا یہ حکم ہے اور قرآن اور اللہ کے حقامات پر توقل کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دی اور آپ نے کہا اس کو رہا کرنے کا حاتم تائی کی بیٹی کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا لیکن ساتھ ہی کیونکہ سرداروں کی بہن سرداروں کی بیٹی تھی اور آلہ خاندان سے تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی ججویز دے دی کہ دیکھو تم اکیلی روانہ نہ ہو کیونکہ آزادی کے بعد انہوں نے خاتون نے یہ فوراں اس بات کا خواہش کا اظہار کیا کہ میں اب اپنے قبیلے والوں کے پاس واپس جانا چاہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رتبے کے حوالے سے کہ تم اکیلی نہ سفر کرو بہرحال یہ کچھ دیر وہاں پہ انہوں نے قیام کیا اور پھر کچھ دیر کے بعد تمہیں پتا چلتا ہے کہ بنو قضاء کے کچھ لوگ قضاء قبیلے کے لوگ جب ہاں سے گزر ہی رہتے تو ان کو جب پتا چلا کہ وہ قبیلے کے لوگ ان کی اپنی بستی کے لوگوں کی طرف جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں قبیلے کے لوگ میرے قبیلے کے لوگوں کی طرف جا رہے ہیں تو آپ مجھے اجازت دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رخصت بھی کیا اور بڑے عصت اور احترام کے ساتھ اپنے سے نفرت رکھنے والے بغس اور دعوت رکھنے والے وہ جو کیا اطراف کر رہے ہیں وہ حاتم بن عدی بن حاتم جو اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ جتنی نفرت میرے دل میں تھی اتنی روح زمین پر کسی کے دل میں نہیں ہوگی اس کی بہن قبضے میں ہے اس کو آزاد بھی کیا اس کو ماف بھی کیا اور جب رخصت کر رہے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے شایانے شان سواری دی ان کو لباس دیا ان کے سفر کا اخراجات دے کر ان کو رخصت کر دیا یہ ہے برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنا اب دیکھئے گا کرتا کیا ہے واقعی خونی دشمن جو ہیں وہ جگری دوست بنتے ہیں کہ نہیں بنتے یہ عدی بن حاتم کی بہن کو اتنی عزت کے ساتھ اتنے کرام کے ساتھ رخصت کیا ادھر عدی بن حاتم اپنی کہانی بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن کے لئے لگاتار پریشان اور اداس بھی تھا اور غمزدہ بھی تھا بیٹھا تھا کہ ادھر مجھے سواری پر ایک اکیلی عورت بیٹھی وی نظر آئی اور کہتے ہیں ذرا سی قریب ہوئی تو میں نے بابا سے بلند کہا وہ تو وہ تو حاتم تائی کا کہ وہ تو حاتم کی بیٹی آگئی وہ تو حاتم کی بیٹی آگئی کہتے ہیں میں تو اس کو دیکھ کہ باغ باغ ہو گیا اور بہت زیادہ خوش ہوا لیکن وہ تو آتیسار میرے پر برس پڑی ظاہر ہے برسنا ہی تھا اس نے برسنا ہی تھا کہ بھائی اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو لے کر بھامنج اور بھتیجے بھتیجیوں کے لے کے چلا جائے اور بہن کو پیچھے کہلہ چھوڑ دیا تو بہن نے برسنا ہی تھا بہن کہتے ہیں آنکھے مجھ پر برس پڑی کہتے ہیں کہ میں اس کی ہر بات کو بڑے صبر کے ساتھ خوشی خوشی سنتا بھی رہا خوشی خوشی اس کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا لیکن وہ لگاتار مجھ پر خفا رہی اور ناراض لے لیکن تھوڑی دیر کے بعد راضی ہو گئی اور ساری رودات سنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی رودات سنائیں اور ساتھ پھر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اب تمہاری رائے کیا ہے یہ نہیں اتنے احسان کی اور اتنے حسن سلوک کی رودات جب سنی تو دل بتنا یاد رکھیے گا دعوت کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسے پھیلا تھا بزور شمشیر نہیں عدی بن حاتم کے سر کے اوپر تلوار رکھ کے کلمہ نہیں پڑھایا گیا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جادو تھا آپ کے در گزر کرنے کا آپ کے حسن سلوک حسن معاملات آپ کے درد دل اور آپ کے دل کے بڑے ہونے اور فراخی اور وسط کا طریقہ تھا بہرحال جب بہن نے داستان سنائی اور پھر بہن نے مشورہ دیا کہ میری تو رائی یہ ہے کہ جس قدر جلدی ہو سکتی ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے پاس حاضر ہو کیونکہ اگر وہ نبی ہے تو ان کے پاس حاضر ہونے میں سبقت لے جانا سادت کا ذریعہ بنے گی اور اگر وہ نبی نہیں اور بادشاہ ہیں تو پھر یمن کا ایک بائزت فرما روا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یعنی ان اینی کے اگر بادشاہ ہیں تو تم ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے اور اگر نبی ہیں تو پھر جلدی جاؤ اور یہ سادت قبول کرو حضرت عدی بن حاتم کو یہ بات مناسب اور بالکل ٹھیک لگی دل میں لگی اصل میں بات یہ ہے یہ بات یاد رکھئے گا ایمان اسی شخص کو نصیب ہوتا ہے جس کا رویہ درست ہو ایمان اسی شخص کو نصیب ہوتا ہے جس کا رویہ درست ہو جب تک رویہ میں ٹیڑ ہو کجی ہو زد ہو ڈھٹائی ہو یا دنیا کی محبتیں آنکھوں کا سرما بنی ہو تب تک ایمان نصیب نہیں ہوا کرتا جب یہ زد اور ڈھٹائی کے ڈاٹ نکلیں جب حب دنیا کا نشہ آنکھوں سے اترے تب ہی ایمان نصیب ہوتا ہے اب دل کی دنیا بدل گئی تھی اب تو دنیا کی دنیا بدلی ہوئی تھی اس وقت بہن کی اتنی سی بات جو ہے وہ دل پر اثر کر گئی رکھتے سامان جو تھا زادہ را بھی لیا سواریاں بھی نہیں کچھ ساتھی بھی لیے شام سے مدینہ کی طرف سفر کر کے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے عدی بن حاتم نے جب اپنا نام بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کا ہاتھ تھاما اور ان کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف لے آئے عدی بن حاتم فرتے ہیں کہ میں نے رستے میں دیکھا کہ ایک بڑی سی خاتون ایک بڑیا خاتون نے رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روکا کون ہے مدینہ کے سپاہ سنارِ آزم ہے مدینہ کے سربراہ ہے ان کو ایک بڑیا خاتون رستے پر روک لیتی اور آپ کتنی دیر اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں کہتے ہیں یہ آجزی یہ انکساری یہ دل کی نرمی یہ خدمتِ خل کا انداز دے کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص بادشاہ نہیں ہے یہ بادشاہ کا وطیرہ نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے کاشانے میں اپنے گھر لے گئے ہجرے میں لے گئے اور وہاں گدے پر بیٹھنے کی دعوت دی کہتے ہیں کہ گدہ ایک تھا میں ذرا سا ہج کچھایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار کر کے مجھے گدے پر بٹھایا مہمان نوازی کا طریقہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے جو شخص اللہ اور آخرت کے دل پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان نوازی کرے یہ مہمان نوازی کا طریقہ تھا یہ آجزی تھی انکساری تھی کہ زد کر کے مجھے گدے پر بٹھایا اور خود آپ زمین پر تشریف فرما ہوئے کہتے ہیں یہ دوسرا عمل دیکھ کر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ شخص بادشاہ نہیں ہے اب ثابت کرنا تھا کہ یہ شخص نبی ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ رویہ دو رویہ دیکھنے اور تصدیق کرنے کے بعد کہ یہ شخص بادشاہ نہیں ہے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہارے مذہب کو تم سے زیادہ اچھا جانتا ہوں اور کیا تمہارا تعلق رکوی فرقے سے نہیں ہے یہ جیسے آج مسلمانوں کے اندر گروہ اور فرقے ہیں نا عیسائیوں کے اندر اور یہودیوں کے اندر بھی فرقے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پیشنگوئی فرمائی ہے نا کہ یہودیوں کے ستر اور عیسائیوں کے اکتر اور مسلمانوں کے ان کے بہتر فرقے ہوں گے تو یہ رکوی فرقہ جو ہے یہ عیسائیوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے اب اس پر وہ بڑی حیران ہوئے کہ میری فرقے کے بارے میں کیسے پتا چلا پھر دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کیا تم اپنے لوگوں کے مالے غنیمت میں سے چوتھا حصہ وصول کرتے ہو اب یہ بھی ظاہر ہے تصدیق تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عدی بن حاتم نے یہ خود باتیں نہیں بتائیں تھی لیکن غیب سے پتا چلنا ان کی نبوت کی تصدیق تھی یہ دو باتیں کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی تم آج مسلمانوں اور اسلام سے کچھ خائف ہو اور تم صرف دائرہ اسلام میں محض اس لیے داخل نہیں ہو رہے کہ تمہارا خیال ہے کہ آج اسلام اور ہمارا دین بے زور ہے کمزور ہے تو میں تمہیں بتا دوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین پیشنگوئیاں فرمائیں اور یہ تین پیشنگوئیاں کیا تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کرم اور اس کی برکت کے ساتھ مسلمانوں کو اتنی فتوحات ہوں گی کہ ایک عورت ہیرہ سے لے کے حرم تک ہیرہ ایک مقام ہے آپ نے پہلے ہی پوچھا عدی بن حاتم کو کہ ہیرہ کو جانتے ہو ہیرہ سے لے کے حرم تک یعنی مکہ تک کہ ایک عورت اپنے عمرے کے احرام میں تنہا سفر کرے گی اور اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسر بن حرمز یعنی جو کیسر و قسرہ جو ہم پڑھتے ہیں کیسر روم اور ایران کے جو حکمران ہیں کہ قسرہ بن حرمز کا خزانہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگا اور پھر دیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ مال کی اتنی فرما جو ہے وہ کھلی ہوگی فراوانی ہوگی اس امت مسلمہ کے پاس کہ لوگ اپنا مال لے کر نکلیں گے اور کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دونوں نشانیاں پوری ہوتے ہوئے دیکھیں اور تیسے نشانیاں میں پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ پوری ہوئی لیکن بہرحال حضرت عدی بن حاتم کے بعد حضرت عدی بن حاتم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس رویے سے اسلام قبول کیا جی اگر ہم دور آلیں تو یہ وہ اسلام کی قبولیت ہے جس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ اہل کتاب میں سے کوئی شخص اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لئے دوہر آجر ہے اپنے نبی پر ایمان لانے کا بھی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے کا اور پھر اصل بات یہ کہ ایمان کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنوں حسن اخلاق آپ کا احسان آپ کا درگزر آپ کا حسن سلوک اور آپ کا برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنے والا محسنانہ رویہ جو ہے اس کا ہی وجہ بنا اور دل بدلا کس نے تھا بہن کی دعوت نے دل بدلا تھا ادھر عمر بن خطاب کو دین کے دائرے میں داخل کرنے والی بھی فاطمہ بنت خطاب ایک بہن تھی ادھر عدی بن حاتم کا دل بدلنے والی بھی ایک بہن تھی عورت بڑی طاقتوار ہے اپنے آپ کو اپنے مردوں کے رشتے کے حوالے سے کبھی کمزور نہ سمجھا کریں بہرحال حضرت عدی بن حاتم کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے ان کو امارت کے عودے پر بھی فائز رکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حضرت ابوبکر صدیق نے مانعین زکاة کے خلاف مارکے جو ہیں وہ کیے تو انہوں نے اپنی بستی کے اندر مانعین زکاة کی سرکو بھی بہت خوبصورت طریقے سے کی اور پھر حضرت عمر کے دور میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہت ایکٹیولی سارے جو فارس یا ایران کے جو جنگی مارکے تھے اس میں حضرت عدی بن حاتم نے بہت زیادہ اہم کے دار جو ہے وہ عطا کیا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرہ کی جو ہیرہ کا جو مارکہ تھا اس میں بھی یہ شامل تھے پھر نہر مسنا کا جسر کا کادسیا کی جو جنگ ہے اس میں بھی یہ شامل تھے پھر قوسہ اور مدائن کی جو فوج کشی ہوئی اس میں بھی شامل رہے بہرحال لگتار حضرت عمر کے دور میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ سارے جو جنگی مارکے خاص طور پر ایران کے لشکر کے خلاف جو تھے اور پھر یہ وہی دور ہے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کو درست ہوتے ہوئے بھی دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم مورخین کی اگر ہم کتابیں دیکھیں تو ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو پالیسیز اور جو انداز تھا اس سے کچھ تھوڑا سا ان کو اختلاف رائے تھا کہ لگاتار زور بازو بنے رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اگر ہم دیکھیں تو جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے پھر جنگ جمل کے بعد جنگ سفین جو حضرت علی کے دور میں بہت بڑی جنگ تھی اس میں بھی حضرت علی کے ساتھ زور بازو تھے اور پھر نہروان کا مارکہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیات طریبہ کا ایک بہت بڑا جنگی مارک ہے اس میں بھی ان کا بہت بڑا کردار نظر آتا ہے اور پھر حضرت علی کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسود سقفی مختار سقفی مختار سقفی کے خروج تک تو ان کی زندگی کی رودات پتا چلتی ہے اور ان کے کام اور ان کی سرگرمیاں بھی پتا چلتی ہیں لیکن مختار سقفی کے خروج کے بعد یہ جیسے گویا کہتے ہیں کہ بلکل جیسے ایک بیک ڈور چلے گئے خفیہ سے ہو گئے پوشیدہ ہو گئے پھر گوشہ نشینی سے اختیار کر لی کیونکہ حالات سے بہت زیادہ بددل ہو کہتے ہیں اور ویسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے سکسٹی سیون ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور حضرت علی کے بعد کوفہ کے کسی کونے میں عزلت کی چھپی پوشیدہ سے زندگی گزاری اگر آپ ان کے فضل اور کمال کے حوالے سے دیکھیں تو علم کا ایک بہت بڑا خزانہ تھا کیونکہ بہت زیادہ وقت حضرت علی رضی اللہ ان کے ساتھ گزارا حضرت علی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کہ علی علم کا دروازہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا یہ علم اور فضل کا بہت بڑا ان کو خزانہ اس سے ملا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ سکسٹی سکس احادیث حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہیں اور ان سکسٹی سکس احادیث میں سے تین بخاری کی ہیں دو مسلم کی ہیں اور چھے متفق علیہ حدیث ہیں بہت بڑا علم کا خزانہ اور تابعین میں ان کے بہت نامور اگر ہم ان کے تلامزہ ان کے شاگردوں کا معاملہ دیکھیں تو سعید بن جبیر اور سعید بن مسیب اور عبداللہ بن موکل یہ بڑے بڑے جو تلامزہ ہیں وہ ان کے اس مصف میں موجود ہیں اور بہت معزز اور بہت اچھے خطیب تھے اور اپنے دور میں لوگوں کو بڑے موثر تھے طریقے سے خطابت کرتے تھے اور دین کی طرف دعوت دینے کا طریقہ اور عبادات میں اگر دیکھیں تو نماز کے ساتھ بہت زیادہ شغف تھا یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت بابوزو رہتے تھے ہر وقت نماز کا انتظار کرتے تھے اور پھر قصر سے یہ رویہ بھی نظر آتا ہے کہ نماز کے ساتھ اتنا دل جوڑا ہوا تھا کہ اگر نماز کا انتظار کرتے ہوئے کبھی کبھی بے چین ہو جاتے تھے کہ ابھی تک آج ہمارا رویہ ہی ہوتا ہے کہ اگلی نماز آجا تو سردیوں میں لوگ کہتے ہیں ساری شامی نمازیں پڑھتے ہوئے گزر جاتی ہے تو ان کی کیفیت نے حسن پڑھی تھی کتاب میں کہ یہ ہوتا تھا کہ نماز کا انتظار اتنی شد و مل سے اور اتنے ذوق و شوق سے کرتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت نہیں آیا تو نفل نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے یعنی اتنا نماز کے ساتھ دل لگاوا تھا اور ہر وقت بابوزو رہتے تھے نفل روزوں کا بھی وہاں زیادہ کسرت سے تمام نظر آتے اور وہ سوال جو ہم دیکھتے نا حتی یا تبین اللہ کم الخائط اللہ بیعزو من الخائط الاسودی کہ یہاں تک کہ وہ سفید دھاگہ اور سیاہ دھاگہ نمود آر ہو جائے تو اس میں بھی حضرت عدی بن حاتمی کا سوال آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم نے جب یہ قرآن کیا ہے سنی تو انہوں نے کیا کیا ایک سیاہ دھاگہ اور ایک سفید دھاگہ اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیا اور اس کو نکال نکال کے دیکھتے رہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح پوچھا کہ میں نے تو یہ کیا تھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا عدی تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے اس سے مراد تو صبح کی روشنی اور رات کا اندھیرہ ہے یعنی رات کا اندھیرہ اور صبح کی روشنی جب واضح ہونے لگے اس سے مراد وہ ہے تمہارے تکیہ کے نیچے پڑے ہوئے سفید دھاگے نہیں اور اسی طرح شکاری کتے کے حوالے سے وہ ایک طویل مکالمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عدی بن حاتم کے حوالے سے ہے وہ شکاری کتوں اور بسم اللہ پڑھنے کے حوالے سے بہت زیادہ تربیت کرتا ہے اور سخاوت تو ظاہر ہے انہیں وراست میں ملی تھی اللہ نے وراست میں ہی اتنے حاتم تائی کے بیٹے تھے اور بہت زیادہ سخاوت تھی وہ کتب میں ان کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی دفعہ ایک دوست نے جو ذرا مالی تنگی کا شکار تھے انہوں نے پانچ دیگے مانگی ادھار پانچ دیگے ادھار مانگی تو عدی بن حاتم نے کیا کیا دیگے پکوا کر بھروا کے اپنے دوست کو بھیج دی اور دوست نے کہا میں نے تو دیگے مانگی تھی آپ نے بھگی بھی کیوں دی تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی چیز ادھار پی دوں تو میں خالی نہیں دیتا تو سخاوت کا انتاز اور پھر میں بتا چلتا ہے کہ ان کی سخاوت کا طریقہ یہ تھا کہ جو شخص ان کے رتبے سے کم چیز کی سوال کرتا تھا کیونکہ اتنے مالدار تھے اتنے بڑے سردار تھے تو جو ان سے کوئی تھوڑی چیز مانگتا تھا تو اس سے خفا ہو جاتے تھے اور اس سے کہتے تھے پلٹ جا پھر آ کے مانگنا میرے درجے اور میرے مال کے مطابق مانگنا تو وہ ایک شخص نے آ کے سوہ درم کا سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ تم نے مجھ سے سوال درم مانگے نہ ہدا کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا تم مجھ سے میرے مال کے مطابق مانگو تو مانگتے ہوئے کوئی تھوڑا مانگتا تھا تو خفا ہوتے تھے یہاں کوئی زیادہ مانگے تو لوگ جو ہیں وہ خفا ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی بہت ان کا درجہ اور صحابہ خلفہ راشدین کے ہاں بھی بہت زیادہ درجہ اور ان کی فیازی کا واقعہ یہاں تک پتہ چلتا ہے یہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں جانوروں کے ساتھ بھی بہت زیادہ خرچ کرنے کا طریقہ کہ ان کے بستی میں انہوں نے یہ طریقہ رکھا ہوا تھا کہ روٹی کے ٹکڑے کر کے چونٹیوں کے لیے بھی تمام کیا جاتا تھا کہ چونٹیوں کی خوراک بھی کم نہ ہو پائیں تو ان کی بستی میں ان کی فیازی جو ہے وہ ظرب المسل تھی اپنے باپ کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم صحابہ اکرام کہ یہ واقعات سنتے ہیں ہمیں بھی جنت کا حریص بنا دے اور اپنی رضا کا حریص بنا دے اور ان کے نمونے یاد رکھنے اور لوگوں تک پہنچانے والا خوش نصیب بنا دے ربنا لاتوزے قلوبنا باد ازہدائی تنا وحب لنا ملہ دنکر رحمہ انکانتا الوحاب آمین سم آمین